موسیقی نمسکار ایش ٹیوی نیوز میں آپ کا سواگت سب سے پہلے نجر ڈالیں گے آج کی سرکھیوں پر پرتیمہ کھنڈت کیے جانے کا ایک اور ماملہ آیا سامنے جیسل میر میں راشت پیتا مہاتمہ گاندی کی پرتیمہ کو کیا کھنڈت پولیس نے کیا گرفتار پور مکہ منتری گہلوت نے وسندرہ سرکار پر لگایا آروب جھوٹے وعدوں سے بنی سی سرکار پندرہ لاکھ نوکریہ دینے کا وعدہ بھی نہیں کیا پورا وسندرہ سرکار کا چناوی سال ایک لاکھ انتیس ہجار بھرتیوں کے لیے دی ہری جھنڈی منتری منڈل کی بیٹھک میں لیا فیصلہ چوروں نے لاکھ روپے کے جیورات اور نگدی کی پار دن دہاڑے واردات کو دیا انجام الوار اینی بھی شیطر کا ہے ماملہ اور اب سمچار وستار سے جیسلمیر شہر کے ہنمان چوراہے کے پاس اسطید گاندھی درشن کے آگے لگی راشپیتہ مہاتما گاندھی کی پرتیما کھنڈت کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے نظر پرتیما کو کھنڈت کرنے والے کا نام ڈکٹر شوک مہتا بتایا گیا ہے جسے پولیس نے پرتیما کھنڈت کرنے کے آروپ میں ہیرا سکھ ملیا ہے پرتیما کو کھنڈت کرنے کے بعد آروپیت پرتیما کے آگے پرتیما کھنڈت کرنے والے لوہے کے ہتھیار کو لے کر کھڑا فوٹو بھی وائرل کر رہا تھا ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی تو آروپیت موقع پر ہی پرتیما کے پاس کھڑا ملا اور پرتیما کے ویروت کچھ بڑھ بڑھ رہا تھا اس دوران موقع پر بھیڑ بھی کھڑی تھی پولیس نے آروپیت کو پکڑ گا پھر آسط میں لیا اور اپنے ساتھ شہر کو توالی لے گئی راشفیتہ کی پرتیما کو کھنڈت ہونے کے بعد پرتیما کو سفید کپڑے سے ڈھک دیا گیا جانکاری کے نصار گھٹنا تو پہر کریر ساڑھے تین بجے کے بعد کی ہے جب ایک ویکتی یہاں لوہے کا دھاردار ہتھیار لے کر پرتیما کے پاس آیا اور پرتیما کو گور سے دیکھت ہوئے پرتیما پر چڑ گیا اور چہرے پر چشمے کے پاس وار کر پرتیما کو کھنڈت کر دیا جس کے بعد وہاں سے گجر رہے ہیں لوگوں نے اسے روکا اور پھر پولیس کو سوچنا دے کر اسے پولیس کے حوالے کیا بانسور کے ساتھلپور گاؤں میں لگ رہے ہیں نیجی موبائل ٹاور کا اسثانی لوگوں نے ویروت جتایا کام رکوانے کے لئے بھاری سنکھیا میں پہنچے گرامین اور مہلاؤں نے جم کر ویروت کیا گرامینوں نے ایش ڈی ایم کا ریلے پر پہنچ کر موبائل کمپنی کے خلاف نارے باجے کی گرامینوں کا کہنا تھا کہ نیجی موبائل کمپنی کے ٹاور گاؤں کے اندر لگایا جا رہا ہے جو کی سپریم کورٹ کے آدھیشوں کی اوویہنہ ہے یہ ٹاور اسکول کے ماتر 45 میٹر کی دوری پر لگائے جا رہا تھا اس سے گرامینوں میں بھاری روش ویاب تھے لیتی گرام پنچائے سرپنج نے اسے رکوانے بابت لکھت میں ویروت بھی کیا اور گاؤں سے کہیں باہر خیت میں لگائے جانے کی ماغ رہی گرامینوں کا کہنا تھا کہ ہم سبھی اینشت کال کے لئے دھرنے پر بیٹھ کر ویروت کریں گے گرامینوں نے ایش ڈی ایم کارہ لے پہنچ کر ایش ڈی ایم دینانات بابل کو گیا پت سوپا اس موقع پر بھاری ماترہ میں گرامین موجود دکھے پور موکھے مطری اور کانگریس کے راشتے مہا سچی اشوک گہلوت نے پردیش میں بیروجگار یواؤں کی لئے ہو رہی بھرتی پرکریہ کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا گہلوت کا کہنا تھا کہ جب سے راجستان میں وسندرہ راجے کے نیتریت میں بھاجہ پاکی سرکار بنی ہے گرامینوں کو نوکری نہیں مل رہی جبکہ مکھے مطری نے پندرہ لاکھ نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا پور مکھے مطری نے کہا کہ بار بار پرکریاں کی پیپر لیگ ہو رہے ہیں چین پرکریاں نرست کے جا رہی ہیں اور اگر پرکریاں ہو بھی گئی تو ان کے پرنام روکے جا رہے ہیں اس پرکار کی سندھیس پت استطیع اتپن ہونے پر سرکاری نوکریوں کے انیک ماملے نیائلوں میں بھی جا رہے ہیں جس سے بیروزگاروں کو نوکری ملنے کے اوثر اٹک رہے ہیں ایسے حالاتوں میں یوہ بیروزگار آکروشت ہے بھرتی پرکریاں میں سرکار کی اس پرکار کی لاپروائی پہلی بار دیکھنے کو ملی ہے بھاجہ پت سرکار کے ساڑھے چار سال کا سمیں گزرنے کے بعد بھی بیروزگاروں کے لیے نوکریہ ایک سوپن بن کر رہے گئی ہے یوہوں کے ساتھ اس سے بڑا دھوکھا اور کیا ہو سکتا ہے اجمیر خواجہ گریب نواج کی درگاہ میں ہونے والی روشنی کی رسم منگلوار کو ادا کی گئی اس موقع پر اکیتز مندوں نے روشنی کی رسم شامل ہو کر خوشحالی کی دعائیں مانگی وہیں درگاہ میں کافی سنکھیاں میں لوگ موجود رہے آنکھوں میں آسوں اور دعاوں کے لیے اٹھے ہاتھ یہ نجارہ ہے اجمیر درگاہ میں روشانہ ہونے والی روشنی رسم کا اس دوران دیش کے کونے کونے سے جو بھی جائرین اجمیر شریف میں جیارت کرنے پہنچتے ہیں یہاں ہر روش درگاہ شریف میں ہونے والی روشنی کی رسم شریک ہو کر دعائیں مانتے ہیں دھارمیک مانتہ ہے کہ جو بھی اکیتز مند شامل کو ہونے والی روشنی کے درگاہ میں حاجری لگاتا ہے اس پر خواجہ گریب نواج کی رحم نجر جرور ہوتی ہے اور اس کی ہر وہ مراد پوری ہوتی ہے دیکھئے دراصل روشنی جو ہے یہ رسم کافی خدیمی ہے کافی عرصے دراصل سے حضور سرکار غری نواز کی بارگاہ میں چراغ روشن ہوتے ہیں پہلے لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں چراغ روشن کرتے تھے تو وہ رسم جو ہے آج تک ہمارے بزرگوں نے خائم رکھی ہے تو دراصل جب روشنی میں جو چراغ روشن ہوتے ہیں چاروں طرف فانوس کے اندر جو ایک ایک بتی ممبتی لگاتے ہیں اس روشن کرنے کے بعد ایک دعائی کلمہ جس کو کہنا چاہیے حضور سرکار غری نواز کی شان میں سرکار کی تعریف کا بیان ہے اس کے لئے دراصل اور وہ دعائی کلمہ ہے خاجہ خاجگاں مہین الدین اشرف اولیاء روح زمین آپ تابع سے پہر کون مقام بادشاہ سریر ملک یقین اس طرح کا دعائی کلمہ جو ہے پڑھ کر چراغ روشن ہوتے ہیں اور سب کے سروں پہ دعا کر کر فانوس رکھے جاتے ہیں اور سرکار کے آستانی شریف میں چاروں کونے میں ایک ایک فانوس رکھا جاتا ہے اجمیر درگا میں یہ روشنی کی رسم کی پرمپرہ سیکڑوں ورش پرانی ہیں اور ہر بار یہاں ہجاروں کی سنکھا میں جائرین پہنچتے ہیں مکہ منتری وسندرہ راجے سندھیا چناؤی سال میں بیروشگاروں سے کیے گئے اپنے وعدوں کو لے کر کافی سکریہ نظر آ رہی ہے منگلوار کو مکہ منتری راجے کے اندھیاکشتہ میں آیوجیت منتری بندل کی بیٹھک میں ایک لاکھ انتیس ہزار بھرتیوں کے کلینڈر کو منجوری دی گئی پنچائتی راج منتری راجندر راتھوڑ نے کہا کہ اپریل میں ان بھرتیوں کے لیے ویگیاپن جاری کر دیے جائیں گے اور جولائی تک سبھی پرکشائیں بھی کرا لی جائیں گی پردیش میں جولائی تک ایک لاکھ انتیس ہزار نوکریوں کے لیے بھرتی پرکشائیں پوری ہو جائیں گی جن میں ارپی ایسی اور ادھینا سیوہ چین بوڑ کے جریے ایک لاکھ آٹھ ہزار بھرتیوں کے علاوہ اککیس ہزار بھرتیاں صفائی کرمیوں کی بھی کی جائیں گی اگامی ویدان سبح چناؤں کے مدنظر اب راجتھان سرکار ہر ور کو خوش کرنے میں لگی ہے ایسے میں سرکار نے راجتھان کے بیروزگاروں یواؤں کو خوش کرنے کے لیے بجٹ 2018 میں کئی گھوشنائیں بھی کی اب سرکار ان گھوشناؤں کو جل سے جلد پورا کر یواؤں کا سمرتھن پراب کرنے کا پریاس کر رہی ہے منگلوار کو مکھے منتری کی ادھیاکشتہ میں ہوئی مطری منڈل کی بیٹھک میں جہاں ایک لاکھ 39 ہزار بھرتیوں کے کلینڈر کو منجوری دی گئی وہیں سب ہی پرکشاؤں کو جلائی تک پورا کروانے کی بات بھی کہی گئی ایسے میں جلائی مہا میں سب سے زیادہ 64 ہزار بھرتیوں کی بات سامنے آئی مکھے منتری کی ادھشتہ میں ہوئی کیبنٹ کی بیٹھک میں اور بھی کئی اہم فیصلے ہوئے جن میں بھوتپور سینیکوں کی راجے سیوہ میں 5% آرکشن پسان و ورگ کو اگست تک 2 لاکرشی کنیکشن جاری کرنے کا پرستاؤ نائی ڈی کے لیے دہمی کلا میں 1262 ورگج نشلک جمین بائیو ماس پلانٹ لگانے کی دو سال کی سمیں سیمہ کو بڑھا کر 3 سال کرنا بی ایس ایف کرمیوں کے لیے گروپ ہاؤسنگ کے لیے دہمی کلا میں 12000 ورگج بھومی راستان مائن اینڈ جیو لوجیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے 166 ورگ چارج کرنچاریوں کو کنش لپک کے روپ میں نیمیت ویتن چھرنکھلا دیا جانا آدھی کئی مہتپون فیتھ لے لیے گئے اپرین تک ہر ساری بھٹو کی اپرینہ جاری راجت سرکار اگر جو ایجنسی ہے راستان لوگ سیو آئیو راستان منٹرالک آئیو سہیتیل میشو وجیال سب جاری کریں گے اور یہ پوری بھٹیا جلائی کے تیسر سپتہ تک سماعت پوری ایک لاکھا رجہ خاند جار بھٹی کریں گی اور اپرین مہ کے دھرد سپتہ تک ساری موسیقی 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 باندبے میں گوپال سینی جی ہے جن کا مکان ہے وہ سبجی منڈی کے اندر آڑت کا کام کرتے ہیں جو کہ اپنے گھر سے سبجی منڈی کو دیا تھے اور ان کی جو پتنی تھی پتنی تھی ان کے وہ اپنے پاس میں دوسرے گھر میں جو کہ بیجنگر کے اندر دوگ دوگی گھٹا کے پاس میں وہاں گئی تھی پیچھے سے قریب ان دو بجے کی گھٹنا ہے جب یہاں سے اپنا گھر کا تعلہ بند کر کے گئے تھے پیچھے سے کوئی اگیا چھوڑ آتے ہیں اور ان کا گھر کا تعلہ چھوڑتے ہیں اندر گوشتے ہیں اور ان گھر کے اندر جو آلماری ہیں اس میں سے اور ان کے جو قرائدار ہیں ان کے آلماری میں سے آلماری کے اندر آلماری توڑتے ہیں اور اس میں سے چھوڑی کرتے ہیں ٹاچ بور نگر چار بٹا بانے میں رہتا ہوں اور میں قریب رات میں چھوڑ دن میں دو بجے کری میں اور میری میسیج کو پرانے گھر چھوڑ کے چھوڑنے کے لیے لے گیا اور میں منڈی چلے گیا اس کے بعد پھر ہم جب آج بری واپس آئے تو مین گیٹ کا تاڑا لگا ہوا تھا اور اندر والا جب تاڑا دیکھا تو ٹوٹا ہوا تھا پڑا دیکھ کے نہیں میں نے خیر رہا چوہی ہوگی جب جاتا تو میتنی میسے جائے پھر ہم دیکھا اندر تو سامان سارا پھیلا ہوا تھا تھانا عدیکاری دیویندر پرتاب کے نترات میں پہنچی ٹیم نے موکہ موائنہ کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے پرتیما خندیت کیے جانے کا ایک اور معاملہ آیا سامنے جیسل میر میں راشت پیتا مہاتمہ گاندی کی پرتیما کو کیا خندیت پولیس نے کیا گرفتار پور موکہ منتری گیلوت نے وسندرہ سرکار پر لگایا ڈھوٹے وعدوں سے بنی سی سرکار پندرہ لاکھ نوکریہ دینے کا وعدہ بھی نہیں کیا پورا وسندرہ سرکار کا چناوی سال ایک لاکھ 39 جار بھرتیوں کے لیے دی ہری جھنڈی منتری منڈل کی بیٹھک میں لیا فیصلہ چوروں نے لاکھ روپے کے جیورات اور نگدی کی پار دن دہاڑے واردہ کو دیا انجام الوار اینی بھی شیطر کا ہے معاملہ سپارکل پرائیم انڈیا نیوز میں آج یتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار